بی سٹرونگ تیو ہول در پاورز آف در سان تیو ٹریم بیلیف ان سٹرنس ناو آئیم نی اولی وان اولی وان پچھلے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا ہلک مینٹن میں آکے سب لوگوں سے کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں اسے ڈاکٹر سٹرنج آئرن مین اور مسٹر فینٹاسٹک چاہیے اس کے بعد آئرن مین اور مسٹر فینٹاسٹک سینٹری کو بڑھانے جاتے ہیں سینٹری کی ٹونی سٹرک سے کچھ بات ہوتی ہے ٹونی ہلک بسٹر آرمر میں ہلک سے لڑنے آتا ہے اور ان کے درمیان بہت ہی زبردست لڑائی ہوتی ہے جس کے انت میں آئرن مین ہار جاتا ہے نیو یورک سٹی سے ڈینی ہلک اور آئرن مین کی لڑائی تھی کر حیران ہو جاتا ہے اور تب وہ ڈاکٹر سٹرنج کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ آئرن مین کی بہت بری طرح پٹائی ہو چکی ہے اور اب آپ کو باہر نکلنا ہی ہوگا آپ کب تک ایسے بیٹے رہو گے ہلک ان سب کی جان لے لے گا اس پر ڈاکٹر سٹرنج کہتا ہے کہ ہلک کسی کی جان نہیں لے سکتا اور تب ڈاکٹر سٹرنج کہتا ہے کہ اسے سپیس پیچ کر ہم نے غلطی تو کری ہے اور وہ ڈینی سے کہتا ہے کہ اب جاؤ اور اسے اپنا بدلہ لینے دو اور ڈینی اسے کہتا ہے ڈاکٹر سٹرنج کو کہ آپ ہی کیا کہہ رہے ہو آپ تو اسے ایک جھٹکے میں ہارا سکتے ہو لیکن ڈاکٹر سٹرنج اسے کہتا ہے کہ یہاں کوئی دوسرا راستہ ہوگا اس لئے میں نے سپیل کاسٹ کرنا شروع کر دیا ہے جس کا مجھے بھی نہیں پتا کہ انت کیا ہوگا اور میں کی تھی ایسے آدمی کو ٹونڈ رہا ہوں جو ہلک کو ہرا دے اور پیلے جیسا کر دے لیکن وہ مجھے پھر بھی گسنے نہیں دے گا کیونکہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے ہلک ایرن میں ان کی بری طرح پٹائی کر چکا تھا اور یہ نظرہ دیکھ کر لیو کیج اور وانڈر مین بہت ہی حیران تھے اور تب لیو کہتا ہے کہ اگر یہ سب ہوئی رہا ہے تو ہم بھی لڑائی شروع کرتے ہیں وہ اکیلہ ہی تو ہے لیکن تب ہی ہلک کے ساتھی بھی سپیش شپ سے اتر آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہمارے راجہ اکیلے نہیں ہے ہم اپنے راجہ کے لئے جان لے بھی سکتے ہیں اور جان دے بھی سکتے ہیں یہ کہہ دیتے ہیں اور ہلک ہمارے ہیرو ہے کیونکہ اس نے ہمارے پلینٹ کو تباہ ہونے سے بچایا اور تم ایلومناٹی کے ساتھ ہو جس نے ہمارے بہت سارے لوگوں کی جان لی ہماری رانی کو مارا ہم تمہیں ایک چانس دے رہے ہیں تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ جس پہ ایرس بولتا ہے کہ کبھی نہیں تب وہ آگے بڑھتا ہے اور شیح ہلک اسے بیچ میں ہی روک دیتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ یہ ہیرو کو ایرس تب پیچھے سے سیمسن بولتا ہے کہ کیا تم ہلک کی سائیڈ ہو شیح ہلک اسے کیتی ہے کہ یہ ہی تم لوگوں کا مسئلہ ہے میں یہاں اپنے کزن سے بات کرنے آئی ہوں شیح ہلک ہلک کو کیتی ہے کہ اگر بروز بینر تم مجھے سن سکتے ہو تو مجھے تمہاری مدد کرنے دو جس پہ میگ جواب دیتا ہے کہ کیا تم ان سب کو واپس لے کر آ سکتے ہو جس کو تم لوگوں نے مارا ہے اور ادھر ہلک شیح ہلک کو ادھر سے جانے کیلئے کہہ دیتا ہے جس پہ شیح ہلک کہتی ہے کہ میری بات سنو اگر الومیناٹی نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے تو ہم انہیں قانونی طریقے سے سزا دیں گے تم جانتے ہو مجھے اور میں تمہارا ساتھ ہمیشہ دوں گی تمہیں بس صحیح قدم اٹھانا ہے لیکن ہلک اسے پھر سے کہہ دیتا ہے کہ چلی جاؤ ادھر سے جس پہ شیح ہلک کہہ دیتی ہے کہ نہیں اور ہلک کہتا ہے کہ بولنا بند کرو اور لڑو میرے ساتھ تب ہی شیح ہلک اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان پر اٹیک کر دیتی ہے ہلک شیح ہلک پہ پنچ پانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے ہلک کو ایک زوردار پنچ مار دیتی ہے اور اس سے پہلے کہ شیح ہلک دوسرا پنچ مار پاتی ہلک اس کا مو پکڑ دیتا ہے اور تب ہی ایرس پیچھے سے چلا دیتا ہے کہ ایونجرز اٹیک تب سارے سپر ہیرو ہلک کی طرف بڑھتے ہیں ہلک شیح ہلک کو زمین میں گار دیتا ہے اور ایرس کی طرف بڑھ جاتا ہے شیح ہلک کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ اس کا قزن بروز بینر ہے ایرس اپنے ہتھیار سے ہلک پر ہمرا کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تم باغنے کی کوشش کر رہے ہو گرین مونسٹر ہلک اس کے وار سے بچ جاتا ہے ہلک ایرس کو زمین میں گار دیتا ہے اور اسے جواب دیتا ہے کہ کبھی نہیں تب وار بونڈر سکار اور سوپر ہیروز کے درمیان یعنی ایونجرز کے درمیان بہت ہی سخت لڑائی شروع ہو جاتی ہے ہلک کے ساتھی کافی آرام کے ساتھ ان کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں تب سپائیڈر وومین لڑتے لڑتے ہوئے ان سے کہتی ہے کہ یہ بے وکوفی ہے ہم کسی بھی حال میں ان کو نہیں ہرا سکتے ہلک پہلے سے ہی بہت سٹرونگ ہے اور اس کے ساتھی بھی اس کی جتنے ہی سٹرونگ ہے ہم بس یہاں صرف مارک آ رہے ہیں جس پہ مس مارویل کہتی ہے کہ ہاں تم ٹیک کے رہے اور ہم مارک آ رہے ہیں پر یہ ہی ضروری ہے ابھی تاکہ ریڈ ریچرٹ کو اپنی مشین کیلئے ٹائم مل سکے تب ہم فینٹاسٹک فور کو دیکھتے ہیں ایک مشین انسٹال کرتے ہوئے اور اس مشین میں پاور جمع ہونے پر وہ اپنے ساتھیوں کو ادھر سے جانے کیلئے کہہ دیتا ہے جس پہ ٹچالا کہتا ہے کہ ابھی کام باقی ہے جس پہ ریڈ ریچرٹ کہتا ہے کہ میں یہ کام لپٹا دوں گا ابھی تم لوگ نکلو یہاں سے نہیں تو بہت دیر ہو جائے گی یہ لڑائی میری ہے اور ہلک کی ہے تم لوگوں کی نہیں لیکن اس پہ ٹچالا کہہ دیتا ہے کہ یہ لڑائی اب ہم سب کی ہے اس پہ سٹرونگ کہہ دیتی ہے کہ ہلک نے ایونجرز کو بھی ہرا دیا ہے تو تم اس کے سامنے ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹک پاؤ گے اور ہماری سب کی یہاں ضرورت پڑے گی ریڈ آگے کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیوزن سٹرونگ بھی اسے یہی سمجھا دیتی ہے تب ہی ہیومنٹ اور چینی جونی ان سب کو آواز لگا دیتا ہے کہ ہلک یہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے تب ہی سٹرونگ اپنے باور کی مدد سے ہلک کو بیچ ہوا میں ہی روک دیتا ہے لیکن ہلک نیچے ایک بیلڈنگ پہ جا گرتا ہے تب ہی ہلک باقی سب کی طرف بڑھتے ہیں کورگ دہ تنگ یعنی بین سے کہتا ہے ہمیں صرف ریڈ ریچرٹ چاہیے جس پہ بین کہتا ہے کہ اس کے لیے تمہیں مجھے مارنا پڑے گا پہلے تب ہی ہلک کے ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں میتے بھی تم لوگ ہمیں نہیں روک سکتے جس پہ ٹچالا کہتا ہے کہ تم ابھی تک میرے وائپ سے نہیں ملے تب سٹرونگ اپنے پاور سے میک اور نو نیم کو بہت دور پینک دیتی ہے اپنی پاور کے مدد سے تب ہی جونی اپنے دور گرے ہلک سے کہتا ہے کہ سمل جاؤ تب ہی جونی اپنی فائر پاور کی مدد سے اور سٹرونگ اپنی لائٹنگ کی یوز کرتے ہوئے ایک ساتھ کر کے ہلک پہ برساتے ہیں اپنی پاور وہاں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے آس پاس کے لوگ بہت دور جا کے گرتے ہیں جب بین نیچے دیکھتا ہے تو اسے یقین نہیں ہوتا اور اس آگ ہٹتے ہوئے سب لوگ دیکھتے ہیں ورلڈ وار ہلک جس کے ہاتھ میں ہوتا ہے مارک آیا ہوا ہیومن ٹارچ تب ہی بین نیچے کوتتا ہے جسے کورک بولتا ہے کہ رک جاؤ تم پہلے ہی ہار چکے ہو جس پہ بین کہتا ہے کہ میں یہ ہمیشہ سنتا آ رہا ہوں لیکن تب ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹتے جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے تب بین یعنی دی تنگ ہلک کو ایک بہت برا پنچ مار دیتا ہے بین کے اس پنچ سے ہلک کے مو سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے تب ہلک اس کی طرف غصے سے دیکھنے لگتا ہے جس سے بین توڑا سا ڈر جاتا ہے تب ہلک آگے بڑھتا ہے بین ہلک پر بہت زیادہ حملے کر دیتا ہے لیکن تب ہی ہلک اس کے مو کو پکڑ دیتا ہے اور زبردست حملہ کر دیتا ہے جس سے سب ہی لوگ ڈر جاتے ہیں اور جس پہ ہلک کا ساتھی کہتا ہے کہ جو بھی اب مرنے والا ہے اسے ایک اچھی موت ملے لیکن جب ہلک بین پر اپنا فائنل اٹیک کرنے جاتا ہے اسے ایک روشنی دکھتی ہے جس پہ بین کہتا ہے کہ تمہیں بہت دیر لگ گئی آنے میں تب ہلک اپنے سامنے دیکھتا ہے سینٹری کو اور سینٹری ہلک سے بولتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں ہلک پیچھے سے کورگ ہلک سے بولتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے جس سے بے ہلک بولتا ہے کہ یہ سینٹری ہے ان لوگوں میں سے ایک ہے جو ہلک کو شان کر سکتا ہے ہلک اور سینٹری اچھے دوست ہیں نہ کہ تمہار بونڈز کی طرح سینٹری ہلک کی طرف ہر بڑھاتا ہے اور ہلک سینٹری کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا دیتا ہے جیسے ہی وہ دونوں ہاتھ ملا دیتے ہیں تب ہم دیکھتے ایک مشین جس سے ہلک پکڑتے ہی توڑ دیتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینٹری نہیں پر مسٹر فینٹاسٹک تھا ایک مشین کے اندر جو کہ اپنے مشین سے ایسا دکھا رہا تھا کہ وہ سینٹری ہے ہلک اس مشین کو چکنا چور کر دیتا ہے اور مسٹر فینٹاسٹک سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹیک نہیں ہے اب بہت برا ہونے والا ہے تب ہلک مسٹر فینٹاسٹک کو ایک زوردار پنچ مارنے جاتا ہی ہے سوزن اپنی پاور کی مدد سے اسے روک دیتی ہے اور ہلک کو رکنے کیلئے کہتی ہے اور جس پہ ہلک کہتا ہے کہ میں اگر ایک بوم لگا کے تمہارے پتی اور تمہارے بچوں کو مار دیتا تب بھی تم یہی کہتی سوزن کہتی ہے کہ تم جانتے ہو کہ ریڈ رچڑ ایسا کچھ نہیں کرے گا پر ہلک کچھ نہیں سنتا اور وہ سوزن کی انویزیبل شیلڈ کو توڑنے لگتا ہے ہلک پورے ہی انویزیبل شیلڈ کو توڑ دیتا ہے تب ہلک سینٹری کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس پہ حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے ریڈ خود کو بچانے کے لیے ہلک کی طرف اپنے بوڈی کو لپیٹ دیتا ہے لیکن ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہلک ریڈ کی الاسٹک بوڈی پر زوردار وار کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی فائنل بلو سے ریڈ کی حالت خراب کر دیتا ہے تب سوزن روبرٹ کو کانٹیکٹ کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہم فیل ہو گئے کیونکہ ہم نے تمہارے بنا ہی کام شروع کر دیا تھا ریڈ نے تمہاری انرجی کو سنتسائز کر کے ہلک کو روکنے کی کوشش بھی کری لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمیں اب تمہاری ضرورت ہے ہمیں اب سنٹری کی ضرورت ہے سنٹری اپنے گھر میں بیٹا ہوا سوزن کی باتوں کو سن رہا ہوتا ہے نیویورک میں کہی لوگ بہت سارے لوگ ہلک کو چیئر کرنے لگتے ہیں تب وہاں کے نظارے کو دیکھ کر ریک جونز حیران ہوتا ہے تب ہم دیکھتے ہیں ہلک کو جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہا ہوتا ہے اور فینٹسٹک فور کی گائل بوڈیز کو اپنے ساتھ لا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک ریپورٹر ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ پورا شہر خالی کروا دیا گیا ہے تم لوگ ادھر کیوں ہو کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس آئرن مین کا کیا ہوگا جب ہلک یہاں آئے گا تو تب وہ ریپورٹر ریک جونز کے ساتھ آتا ہے ریک جونز کے طرف آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں ہو اور وہ اسے کے ریپورٹر کو کہتا ہے کہ میں اپنے دوست سے ملنے آیا ہوں تب ہی ریک ہلک کے سامنے جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے مجھے پہچانا اور میک اسے بولتا ہے کہ ہاں ہم تمہیں جانتے ہیں ہمارے پاس تمہاری فائل بھی ہے تم اپنے آپ کو ہلک کا دوست کہتے ہو پر تم نے بھی اسے چھوڑ دیا تھا اور بتاؤ تمہیں یہاں کس نے بیجا ہے کیا تمہیں کیپٹن امریکہ نے بیجا ہے جس پہ ریک بولتا ہے کہ کیپٹن مر چکے ہیں ہلکی سن کر حیران ہو جاتا ہے تب ریک بولتا ہے کہ یہاں پہ بہت کچھ ہو چکا ہے ٹونی اور ریڈ نے بہت زیادہ پنگی کر دیئے ہیں کاش تم یہاں پہلے آتے ہم سب کو تمہاری ضرورت تھی لیکن ایسے نہیں ہلک ریک کی باتوں سے توڑا شاند ہو جاتا ہے اور وہ ریک کی کندے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے تب ہی ڈاکٹر سٹرینج کو اپنا راستہ مل جاتا ہے اگلے ہی پل ڈاکٹر سٹرینج ہلک کے اندر گسنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے ہلک اپنا سر پکڑ کے زور سے چلاتا ہے کہ میرے دماغ سے باہر نکلو ڈاکٹر سٹرینج تب ہلک ادھر سے اچھل کے اپاس کی ندی میں جمپ کر دیتا ہے سنٹورم میں ایکو ڈاکٹر سٹرینج سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا ڈاکٹر میرے میجک کی کام کرنے کے لیے اسے شانت ہونے کی ضرورت ہے لیکن وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ہیں تب ہلک اپنے سامنے ہرکولیس اور اپنے باقی ساتھیوں کو دیکھتنے لگتا ہے تب ڈاکٹر سٹرینج کہتا ہے کہ اب اس کا غصہ اور بڑھ گیا ہے ہلک اور ہرکولیس کی درمیان بہت ہی گامہ سان لڑائی شروع ہو جاتی ہے دور کڑے شیلڈ ایجنٹ کامانڈر جونز ہی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کے پاس سینئر کا کول آتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے ہرکولیس اور اس کے ساتھیوں کو ہلک سے لڑنے کے لیے بیجا ہے اور وہ سینئر کہتا ہے کہ اپنے ٹیم کو وہاں سے ہٹاؤ جونز کہتا ہے کہ توڑی دیر رک جاؤ یہاں پہ کچھ سیویلینز بھی ہے شاید ہرکولیس کی ٹیم ہلک سے لپٹ سکے اور وہ سینئر کہتا ہے کہ بھول جاؤ تب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سینئر اور کوئی نہیں بلکہ ہلک کا پرانا دشمن جنرل روز ہوتا ہے اور وہ جونز سے کہتا ہے کہ اور اس کوسٹیوم والے جوکروں کو اپنی باری مل چکی ہے اور اب میری باری ہے